اسلام علیکم بہت ساری بچوں نے ایک ہی سوال کیا اور بار بار ہم اس کا آنسر اپنی ویڈیوز کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں کہ کون سی ایسی نوکری ہیں جو کہ دن بیس پہ ہیں ہر نوکری دن بیس پہ ہوتی ہے ہماری طرف سے ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہوتی ہے کوئی بھی نوکری ایسی نہیں ہے جو کہ آثنٹک نہیں ہے ویلیڈ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں جی سیٹ کی گرنٹی دینا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ کچھ چھوٹی نوکری ہیں یعنی ہیلپرز کی ہے ورکرز کی ہے سیکیورٹی گارڈ کی ہے پیکنگ سٹاف کی ہے لوڈنگ سٹاف کی ہے مشین اپریٹر کی ہے کسی ریسٹرنٹ میں ویٹر آرڈر ٹیکر ڈیش واشر یا سیکیورٹی گارڈ کا کام ہے بیکری میں کاؤنٹر سیل مین کی جوب ہے اسی طرح بہت ساری نوکری ہیں جس میں ہمیں رائیڈرز آئی ہوتے ہیں ڈلیوری بائیس آئی ہوتے ہیں آفیس بائیس آئی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کال سین افریس بے نوکری کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نوکری جو دن پڑیس آئی ہیں جو ایسی نوکری جو لائیر سیٹ اپ کے اوپر ہوتے ہیں جس میں آپ کا کوئی انٹرویو نہیں ہوتا آپ کی کوئی سیلیکشن نہیں ہوتی آپ سے کوئی کنفرمیشن نہیں کی جاتی آپ سے ایکسپیئرنس نہیں مانگا جاتا تو یہ تمام نوکری غیر عیس کے اوپر ہوتی ہیں آپ جیسے ہی ہماری آفیس کو زیلٹ کرتے ہیں جو ایسی جوب جو دیزنگیو جس ان کا سیری پیکیج بھی زیادہ ہے اور یہ اپر لیول کی سیڈز آتی ہیں جس میں مینجمنٹ کے لوگ ہیں ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں اکاؤنٹس کے لوگ ہیں کیشئر کی جوبز ہیں اور اس کے علاوہ سپروائزر لیول کی جوبز ہیں تو ان میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے کمپنی آپ کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو سیلیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے یا شورٹ ریسٹ کرتی ہے تو ٹیلنٹ کنیکنگ کے ذریعے وہ تمام بچے بے فکر ہو کر ہمارے آفیس کو وزٹ کریں جو کہ کسی فیکٹری میں جانا چاہ رہے ہیں کسی ریسٹرنٹ میں ویٹر روڈر ٹیکر جانا چاہ رہے ہیں کسی کمپنی کے اندر یعنی کال سینٹر میں ہزے کال آپریٹر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا مارکیٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں آفیس بھائے میں کرنا چاہ رہے ہیں بیکری میں سیل میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کنفرم نوکری ہوتی ہیں آپ جیسی آفیس کو وزٹ کرتے ہیں سیم ڈے میں آپ ان کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں ملک پاکستان جا خیار رکھیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ